اسلام علیکم تو کیسے ہیں میری پیاری پیاری بہنیں امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے میں ابھی بالکل ٹیک ہوں لگا شکر ہے تو جی گائز یہاں پر میں حاضر ہوں اپنے نیو لگ کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر لوں ہو سکتا ہے کسی کی ہلپ ہو جائے تو یہاں پر میں اپنے ویکس ہیٹر کو ساف کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ میں کس طرح ساف کرتے ہوں پہلے میں نے ہیٹر کو صحیح گرم کر لیا ہے ویکس اس میں سافٹ ہو گئی ہے اور پھر میں نے ایک ٹیشو کو لیا اور اس کے ساتھ اس کو صاف کر رہی ہوں ٹیشو کے ساتھ آپ نے اگر ہاتھ سے کرنا ہے تو کیرفل ہی کریں ویسے پہلے میں سٹک کے ساتھ کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ صحیح سے نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے ہاتھ کا استعمال کیا تو اگر کسی کا زیادہ میرا تو ویکس ہیٹر اتنا زیادہ میسی نہیں تھا لیکن اگر کسی کا زیادہ ہے تو وہ بھی صاف ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں آپ ویکسیٹر کو فل گرم کریں اس میں سے جو زیادہ ویکس ہوتا ہے وہ نکال لیں اور اپنے ساتھ ایک ٹس بین ضرور رکھیں تاکہ وہ گندہ ٹیشو جو ہے نا وہ آپ اس میں ڈال سکیں تو میں اس طرح صاف کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے بیچ میں سے پورا صحیح سے صاف کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں آگے ویڈیو میں چل کے دیکھئے تو جی یہاں پر میں لوں گی آئل آپ کو اسا بھی آئل لے سکتے ہیں میں نے اپنے بی بی کا آئیشہ گل کا جو اس کے لئے میں یوز کرتی ہوں جانسن بی بی آئل وہ میں لے رہی ہوں میرے پاس کوکنٹ آئل بھی تھا سرسو کا تیل بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو تو کوئی سب بھی آئل آپ لوگ اس کے اوپر لگا لیں اور توڑی دیر کیلئے چور دیں اور احتیاط کے ساتھ لگائیے گا کیونکہ ہیٹر جو ہے گرم ہوگا تو پھر آپ لوگوں کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اور سوچ آف کریں ہیٹر کو جب آپ آئل لگاؤ اور اس کو سائیڈوں سے اس کے پلاسٹک کو جب ساف کرو تو آپ سوچ آف کر دیں ہیٹر کو تو یہ میں نیل فائلر لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہلکے ہلکے ہاتھ سے ساف کروں گی زیادہ آپ لوگوں نے پریشر کے ساتھ ساف نہیں کرنا پھر آپ لوگوں کے ہیٹر کے اس کے سائیڈوں کے اوپر نشان لگ جائیں گے ویسے اس کا ویکس کی ریموو کرنے کا تیل بھی ملتا ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس وہ ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ بھی آسانی سے ساف کر سکتے ہو موسیقی موسیقی تو جی یہاں پر جو ہے ویکس کو میں نے سائیڈوں سے اچھے ساف کر لیا اور جو رب کرتے وقت بیچ میں پھر سے ویکس گیر گیا تو ہیٹر تو گرم ہوتا ہے نا تو پھر سے وہ اندر جا کے نا ملٹ ہو گیا اور چپک گیا بھائی پہ تو ابھی میں ہیٹر کو پھر سے آن کروں گی اور جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے گا بیچ والی جو اس میں کٹوری ہے وہ جب اچھے سے گرم ہو جائے گی تو ہم ٹیشو سے پھر اس کو ساف کریں گے تو جی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ساف ہو گیا سارا تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ہاتھ پہ ویکس لگ گیا ہو تو آپ آئل کے ساتھ اس کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو میں آپ لوگوں کو میں نے سوچا ہے خیر ہے بتا دوں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ